آج آپ کا ایک بار پھر آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پر میں ہوں راول جاتا ہوں دوستو پیروں میں اگر آپ کے جان نہیں ہے تو رننگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ زیادہ دوئی تک بھاگنے ہی پاؤ گے آپ کی بوڑی میں سپڑ نہیں آئی گے اور آپ کے پاس اگر پیسے بھی نہیں ہے اگر پیروں میں جان بڑھانا ہے جم جانے کے لیے تو اگر آپ سیمپل سے کھلاڑی اگر آپ ایتھلیٹ ہو یا پھر سولہ سو میٹھا کی تیاری کرتے تو آپ کو جم جانے کی ب جب تک آپ وہ کھلاڑیوں میں بھی جب تک آپ نیشنل سٹیٹ لیول تک نہیں پہت جاتے جم کے بینہ بھی آپ اپنے پیروں کی جان بڑھا سکتے ہیں تو کچھ ایک سائز ایسی بتاؤں گا آج میں آپ کو جس سے آپ کے پیر اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ رننگ کرنے میں وہاں بھائی بولو گے کہ تیس دن میں ماتر آپ کو ریلد دیکھے گا تو کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کی شروعات ایک سائز بتاؤں گا سیمپل تھی بوڑی ویڈ کی کہیں نہیں جانا ہے آپ کو اپ اس پیس میں آپ یہ ساری ایک سائز کر سکتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرنے ہیں پہلے ہماری چینل کو سبسکر کر لیجئے فولو کر لیجئے مجھے انسٹاگرام پہ جہاں ملوں گا میں رہول یادا ہوں کہ اتھلیٹ کے نام سے تھا یہ کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات تو پہلی ایک سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہولڈ ہے ہولڈ کرنا ہے آپ کو اس پوسٹر میں آپ کا نائنٹی ڈگری یہ پوسٹر رہنا چاہیے تو آپ کے تھائی مسلس اور ہپ پہ اچھے بوڑی آپ کی وام اپ بھی ہو جائے دھیان رکھیں کہ آپ کی بوڑی جو اپر بوڑی وہ ڈاؤن نہ جائے ایسے بلکل سٹریٹ رہے اور آپ اور انکرائن ایسے جیسے ہم کورسی پر بیٹھتے آپ وال پہ بھی کر سکتے وال شیٹ پہ اگر آپ کو اگر صحیح سے نہیں آرہی ہی کرنا یہ ہماری پہلی ایک سائز چلو اگلی ایک سائز میں آپ کو جمپ کرنا ہے نیچے بیٹو اگلی ایک سائز ہے یہ بلکل اتنی پاورفل ایک سائز ہے 20 بار ہی ریپٹیشن کروگے تو یہ آپ کو فائدہ دیکھے گا یہ جو پوسٹر ہے آپ کا ہپ مصال اور آپ کی تھائی ہمسٹنگ اتنی پاور آئی گی آپ سمجھ نہیں سکتے اس میں بلکل آپ سمجھ نہیں سکتے اتنی پاورفل ایک سائز ہے بس بیٹھنا ہے لیکن آپ کے پیر آگے اور پیچھے کی طرف جائیں گے چلو اسٹار اس سے آپ کا اینکل جو ہے جو اینکل ہے وہ بھی سٹرونگ ہوگا اور آپ کے تھائی کے ساتھ آپ کی ہپ مصال بھی ایک سائز ہے ایک لنجس الگ ہوتی ہے اور لنجس ایک سائز الگ ہوتی لنجس کر کے باتا ہوئے اوپر یہ والی جو ہے یہ لنجس ایک سائز ہے لیکن اب ہم نیچے بیٹھے ہوئے تو یہ اس کا اور زیادہ پاورفل ایفیکٹ پڑے گا ہماری مصال پہ چلو اپ جمپ کر کے سائز ایک پیر ایسے جائے گا ایک پیر ایسے جائے گا اس سے کیا ہوگا آپ کی جو گروئنگ مصال سے اور ہمسٹنگ مصال سے اس میں سٹرنٹ آئے گی ساتھ میں آپ کا جو ابڈکٹر ہے اور ہپ مصال سے سارے وہ بھی پاورفل ہوں گے ہر ایک سائز کو آپ 20 سے 30 ریپٹیشن میں کروگے تو آپ بھی بہت زیادہ ملنے والا ہے آپ کی مصال میں آپ کی جب رننگ کروگے تو رننگ میں ایک سائز ہوگا آپ کی بوڑی اکڑ ٹائٹ ہو رہی ہے تو آپ کی بوڑی ٹائٹ بھی نہیں ہوگی یہ ایک سائز کرنا سا آگلی ایک سائز ہے آپ کو ایسے دونوں پیر کھولو ایک طرف بیٹھنا ہے بس چلو ایک طرف آپ کو بیٹھنا ہے پھر اس سے آپ ہونا ہے پھر واپس ادھر ہی بیٹھنا ہے یہ ایسے ہے تو آپ کا جو گلوٹس میڈیس اور میڈیس جو مسل رہتی ہے آپ کی ہیپ کی بیس بار ادھر کریے بیس بار ادھر کی طرف کریں ادھر کی طرف کروں ایسے یہ ساری ایک سائز دوستو اگر آپ نے فولو کر لی تو آپ کی شولہ سو میٹر کی ٹائمنگ گیرنٹی کہتا ہوں اگر نہیں آرہی کسی کی بھرتی جنوری فروری میں ہے تو ابھی سے یہ ورکاوٹ ویک میں دو یا تین بار آپ کر دیئے سٹارٹ لیکن بھرتی کہ آپ دس دن پہلے یہ ایکسرائز بلکل مت کرنا ہلکا فلکا سٹرینڈ دے سکتے ہو لیکن دس دن پہلے کرو گے تو آپ کے پیر بھرہ ہوئے رہیں گے یہ ایکسرائز ایک مہینے پہلے کے ساتھ سے ہے آپ کی مسلس میں سٹرینڈ آئی گی آپ کی رننگ کرنے میں بڑی ٹائٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی امپرو ہوگا آپ کا جو پیروں میں جان نہیں ہے اگر انجری آتی تو بھی تو بہت اچھی ایکسرائز فولو کریے ایسے ہی اور رننگ سے ڈیلیٹڈ ویڈیو کے لیے مجھے فولو کر لیے سبسکرائب کر لیے اگلی بار پھر ملیں گے اپنے ویڈیو ساتھ جب تک لیے جہن جوارت ملیں گے